بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ناظرین حضرت مسال السلام کے زمانے میں ایک گنانگار شخص تھا جس سے لوگوں نے بیزار ہو کر اس کو اپنی شہر سے نکال دیا وہ ایک ویرانے میں رہنے لگا تھا اور جب اس کی موت کا وقت ہوا اور وہ انتقال کر گیا تو حضرت مسال السلام پر وہی آئی کہ ہمارے ایک ولی کی فلا جگہ وفات ہو گئی ہے آپ اس کو غسل و کفن دیکھ کر نماز جنازہ پڑھیں اور لوگوں کو بتا دے کہ جس کے گناہ زیادہ ہو وہ لوگ اگر اس کے جنازے میں شریف ہو تو میں ان کی بھی محفرت کر دوں گا حضرت مسال السلام نے بنی اسرائیل میں اعلان کر دیا اور کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئی اور جب لوگوں نے اس کی لاش کو دیکھا تو اس کو پہچان لیا اور کہا حضرت مسال السلام سے یہ تو بڑا گننگار شخص تھا اور ہم نے تنگ آ کر اس کو گاؤں سے نکال دیا تھا حضرت مسال السلام کو تاجب ہوا اور اللہ سے سوال کیا اے اللہ یہ کیا ماجرہ ہے تو اللہ کی وہی آئی کہ اے موسیٰ یہ بات تو سچ ہے کہ یہ گننگار تھا مگر جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے دائی بائی دیکھا تو کوئی رشتہ دار یا دوست نظر نہیں آیا اور خود کو تنہا و اکیلہ محسوس کیا اور اسمان کی جانت نظر اٹھایا اور کہنے لگا اے میرے پروردگار میں تیرے بندوں میں سے ایک بندہ اور تیرے بستیوں سے نکالا ہوا غریب الوطن ہوں اگر میں یہ جانتا کہ مجھے غذاب دینے سے آپ کی حکومت میں کوئی زیادتی ہوتی ہے یا مجھے معاف کر دینے سے آپ کی حکومت میں کمی ہوتی ہے تو میں آپ سے معافرت کا سوال نہ کرتا میری پناہ اور امید کا مرکز سوائے آپ کی ذات کے کوئی نہیں میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے اپنے کلام میں یہ نازل کیا ہے کہ میں ہی غفور و رخیم ہوں بس میری امید میں مجھے ناکام نہ فرما اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کیا میرے لئے یہ اچھی بات تھی کہ میں اس غریب الوطن کو رد کر دیتا جبکہ وہ میرے سے وسیلہ پکڑ رہا ہے اور میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے اے موسیٰ میں نے اس بندی کی توبہ کو قبول کیا موسیٰ ناکہ موسیٰ 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 موسیقی